آج ملائی ہوں زبردست آٹے کے بسکٹ بنانے کا طریقہ جس کے لئے آپ کو اوون کی ضرورت نہیں جھٹ پٹ بنائیں فرائی کریں کھائیں بچوں کو کھلائیں لنچ میں دیں چائے کے لئے بنائیں شامکی ہو یا صبح کا ناشتہ یا بچوں کو لنچ میں دینا ہو جھٹ پٹ بنائیں کھائیں اور انجوائے کریں یا مہمانوں کے ساتھ تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں آخر تک ساتھ رہیے گا ہمارے اللہ رمان وحیم السلام علیکم خوش آمدید اہلوں و سالوں کیفہ حالوکا ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل مکس پلیٹ پلینٹ تو ویورز آج جو زبردستی ریسپی بنانا سکھا رہی ہوں وہ ہے فرائی بسکٹ کی جو بہتی مزیدار ہوتے ہیں کم کاؤسٹ میں گھر میں آسانی سے اور جھٹ پٹ تیار ہو جاتے ہیں تو ہم نے لیا اس کے لئے ایک کپ تقریباً ایک کپ لیا ہے نیم گرم پانی ہم نے اور اس کے ساتھ ہی لیں گے تین چوتھائی یعنی ثری فورت کپ ہم لیں گے شگر آئسنگ شگر ہم نے لی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے دو تین الائچیوں کو گرائنڈ کر لیا تھا اچھے طریقے سے اسی میں تاکہ اس میں اچھا سا فلیور آجائے اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے اس میں ہم شگر بھی ایٹ کر سکتے تھے لیکن وہ اچھی طرح ہل نہیں ہوگی اس میں اور زیادہ چینی ڈالنی پڑے گی اور ٹائم لگ جائے گا اس کو ہل کرنے کے لیے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے گھی آپ کے پاس دیسی گھی ہو مکھن ہو وہ آپ ایٹ کر سکتے ہیں تقریباً ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک ٹیبل سپون اور ڈالیں تھوڑا زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی حرض نہیں اس کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے تھری فورد کپ خوشک دودھ ملک پاورڈر خوشک یہ ڈرائی ملک پاورڈر ہے کوئی سا بھی آپ لے سکتے ہیں دودھ کو پانی مچھی طرح مکس کریں گے آپ چاہیں تو اس کی جگہ ڈیری کا دودھ بھی لے سکتے ہیں لیکن پھر پانی ایٹ نہیں کیجے گا دودھ میں ہی یہ سارا مکسچر بنائی گا اور دودھ نیم گرم لیجیے گا اس سب کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے اس میں لمز نہ رہیں اچھی طرح مکس کریں میں آپ لوگی لئے نتنا ہی چیزیں لاتی رہتی ہوں تاکہ آپ اچھی چیزیں سیکھیں بنانا سیکھیں نئے بنانے والے جن کو کچھ بنانا نہیں آتا جب پریشان ہوتے ہیں بہت سی ٹپس ان ٹرکس ان کے لئے ضروری ہوتی ہیں ان کے لئے میں بہت اچھی ویڈیوز لے کر آ رہی ہوں دیکھیں سیکھیں اور کسی کے مہتاج نہ رہیں خود بنائیں خود کوشش کریں اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کریں گے آٹا یہ فائن آٹا ہے تقریباً دو کپ آٹا ہے اسے آہستہ ایسا سے ڈالیں آہستہ سے ڈالتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے اچھی طرح مکس کریں گے اس کو تقریباً دو کپ ہم نے لیا ہے آپ اس کی جگہ میدہ بھی لے سکتے ہیں اس کی ہمیں اچھی طریقے سے ڈو بنانی ہے سرہ سخت سی تاکہ اچھے طریقے سے اس کے بسکٹ بن سکیں آہستہ آہستہ کر کے ہم سارا آٹا اس میں مکس کریں گے پہلے چمچے سے مکس کریں گے اور پھر ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھی زی ڈو بنالیں گے سبھی آٹا میں نے اس میں اٹھ کروا دیا ہے اس کو چمچے سے اچھی طرح مکس کریں گے اور پھر ہاتھ سے گونیں گے اگر آپ کو لگے کہ ذرا لیکوڈ زیادہ ہے اور سخت سی ڈو نہیں بن رہی تو اس میں تھوڑا بہت آٹا اور اٹھ کر سکتے ہیں آپ یہ بھی ابھی بیگنر ہیں میری سٹورنٹ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا انسے ڈو سہی سے بن نی رہی تھی لیکوڈی ہو رہا تھا ذرا تو میں نے اس میں تھوڑا آٹا اور اٹھ کروایا ہے اب اچھے طریقے سے ڈو بن جائے گی اس کے ساتھ ہی ہم اچھے سے فلیور کے لیے اس میں اٹھ کریں گے سونف ون ٹیبل سپون ہم اس میں سونف اٹھ کریں گے آدھی ون ٹیبل سپون اس میں اٹھ کرنی تھی انہوں نے تھوڑی زیادہ اٹھ کر دی ہے چلیں کوئی بات نہیں اس سے فلیور اچھا آئے گا بہت اچھا فلیور آئے گا اس سے اس کے علاوہ ہم نے اس میں ملک اٹ کیا ہے جس سے بہت ہی مزیدار بنیں گے یہ بسکٹ تو تقریباً 20 منٹ ہو چکے ہیں اس ڈو کو رکھے ہوئے ریسٹ کے لیے اب ہم اسے لیں گے اور اس کی کٹ کر لیں گے پیڑے اسے ڈیوائٹ کر لیں گے یہ کیس طرح یہاں سے بھی کٹ کر رہا ہوں یہاں سے کٹ کر رہا ہوں تو آپ نے ضرور یہ ریسپی ٹرائی کرنی ہے انشاءاللہ بہت مزیدار بنے گی بلکل لو کاسٹ میں بہت ہی مزیدار ان سب کو اٹھا کے سائیڈ میں رکھ دیں اور اس کام اچھی طرح پیڑا بنائیں گے یہ ریسپی آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے انشاءاللہ بہت مزیدار بنے گی بہت لو کاسٹ اور کوئی خرچہ نہیں ہے پورڈر کا دودھ نہ ہو تو گھر کے کھلے دودھ میں آپ بنا سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ مزیدار اچھے طریقے سے اس کو بیل لیں گے ہم زیادہ پتلی بھی نہیں کرنی روٹی اب آپ کے پاس کوئی بسکٹ کٹر ہو تو اس کے ذریعے اس پر کٹنگ کر لیں کوئی شیپ دے لیں اس کو یا پھر اور کچھ نہ ہو یا پھر آپ کے پاس کوئی شیپ دینے کے لیے نہ ہو تو کسی بھی بوتل کا کیپ وغیرہ لے لیں جس کا سائز بسکٹ کے سائز کی تقریباً برابر ہو چھوٹا بڑا ہو جائے اس سے بھی کوئی محرض نہیں ہے اس طریقے سے کٹنگ کر لیں تو یہ سب کٹنگ ہو گئے ہیں اب اس کے ایکسٹرا پیس الگ کر لیں گے اور بسکٹ کو الگ رکھتے جائیں گے پریٹ میں نکال کے اس طریقے سے یہ دو ہم دوبارہ اسی طریقے سے روٹی دوبارہ بنا کے بسکٹ بنا لیں گے اور اسی طریقے سے سب بنا لیں گے ایک روٹی ہم نے اور بنا لی ہے دیکھیں اس کی موٹائی اتنی ہونی چاہیے اتنی تھکنے سونی چاہیے اب اس کے بھی ہم بسکٹ کٹ کر لیں گے آپ اسے کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں اپنی مرضی سے جو دل چاہے ٹرائنگل شیپ سکوار شیپ جو شیپ بھی آپ دینا چاہیں دیکھیں یہ سب کٹنگ کر لیا ہے ہم نے اب اسے فرائی کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ایک کڑھائی لیا ہے اس میں آئل گرم کر لیا تھا اور میڈیوم ٹو لو فلیم ہے ہم نے بلکل لو فلیم رکھا وا ہے زیادہ ہائی نہیں کرنا میڈیوم ٹو لو فلیم رکھیں گے اور اس میں ایک ایک کر کے ہم بسکٹ ایٹ کریں گے اور اسے ابھی ہم نہیں ہاتھ لگائیں گے ہلکا ہلکا فرائی ہونے دیں گے جب ہی تھوڑا سا نیچے سے فرائی ہونے لگے گا جب ہم اسے ٹرن کریں گے دیکھیں یہ آہستہ آہستہ گولڈن ہونے شروع گئے اور اوپر آگئے ہیں اب ہم اسے ٹرن کریں گے دیکھیں بہت اچھا کلر آگیا ہے ان کا بسکٹ کا ہم انہیں نکال لیں گے اسی طرح ہم اور بسکٹس فرائی کریں گے دیکھیں کتنے زبردست بنے ہیں بہت ہی خوبصورت کلر ہے انشاءاللہ مزیدار بھی ہوں گے اسے تھوڑے تھنڈا کریں گے کیونکہ ابھی تو نرم ہوں گے تھنڈا ہونے کے بعد کریسپی ہوں گے اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست آٹے کے فرائی بسکٹ تیار ہیں جھٹ پٹ تیار ہوں گے آٹے کے ساتھ بچوں کے لنجھ کے لیے بنانے ہوں صبح کا ناشتہ ہو یا شام کی چائے یا ہوں مہمانوں کی آمد چھٹ پٹ بنائیں فرائی کریں اور داد وصول کریں بہت ہی زبردست بسکٹ ہیں زائقے میں لا جواب اور مزیدار کریسپی کرنچی بہت ہی مزیدار بسکٹ ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا اچھا سا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا میری ویڈیو پسند آئی ہوں تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے پھر ملوں گی نیکس مزدار ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا فی امان اللہ اللہ حافظ بہت سارا خیال رکھے گا سارا خیال رکھے گا بہت سارا خیال رکھے گا بہت سارا خیال رکھے گا ملوں گی